السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة جمعہ مدنی سورت قصد سمی اللہ اتھائی سوام پر اردو ترجمہ اللہ کے نام سے جو بے انتہار مہبان اور حیم فرمانے والا ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے بادشاہ ہے نہایت مقدس زبردست اور حکیم وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود انہی میں سے اٹھایا جو ان کے آیات سناتا ہے اس کے آیات سناتا ہے ان کی زندگی سوادہ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کلی گمراہی میں پرے ہوئے تھے اس رسول کے بیسے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں اللہ زبردست اور حکیم ہے اس کا فضل ہے جس سے آتا ہے دیتا ہے وہ برا فضل فرمانے والا ہے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بانڈ نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدے کیسی ہے جس پر کتابیں لدیو ہی ہوں اس سے بزارہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے آیات کو رٹلا دیا ہے ایسے دارموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا ان سے کہوں اے لوگوں جو جو حدی بن گئے ہو اگر تمہیں یہ گرمند ہے کہ واقعی سب لوگوں کو چھوڑ کے بس تم اللہ ہی کے چاہیتے ہو تو موت کی تمنہ کرو اگر تم اپنے اس زم میں سچے ہو لیکن یہ ارگز اس کی تمنہ نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اور لہن دارموں کو خوب جانتا ہے ان سے کہو جو اس موت سے تم باگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لئے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دورو اور خریدہ فروقت چھوڑ دو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کسر سے یاد کرتے ہو شاید کہ تمہیں فلح نصیب ہو جائے اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیل تماشا ہوتے دیارے سے بہتر ہیں اللہ سب سے بہتر رکھ دینے والا ہے سورج جمعہ بدتا جمعہ جزاک اللہ خیر آگے بھی شیئر